اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتس پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے السلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ الفاظ ہیں اللہ اللہ ربی اس کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک میں انگلیوں کے پوروں پر اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی آپ کو کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے کیا آپ کو اس کے فائدے حاصل ہوتے ہیں انشاءاللہ مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گی تو ویڈیو کو غور اور توجہ سے اند تک ضرور دیکھے گا کیونکہ اس میں چند ایسے واقعات بھی میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی کہ جس سے آپ کو اس کی اہمیت کے حوالے سے پتا چل سکے کہ یہ چیز ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے یا ہم اس پر عمل پیرا اگر نہیں ہوتے تو ہمارا حال کیا ہو سکتا ہے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھے گا ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن کا بٹن آ رہا ہے اس کو پریس کر کے آل نوٹفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے آج کا جو وظیفہ ہے جو عمل ہے وہ ایک حدیث مبارکہ پر مبنی ہے جو سنن ابو داو شریف کی حدیث ہے ایک ہزار پانسو پچیس میں یہ حدیث ہے جس کو عدد اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ یہ کلمات ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے اور یہ کلمات بڑی خوبصورت ہیں سب سے پہلے تو ان کلمات کا مطلب سمجھ لیجئے کہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئن کہ اللہ ہی میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا یا ٹھہراتی اور یہ سب سے بڑا عمل بھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر سورہ یونس کی آیات میں مختلف جگہ پر میں کل پڑھ رہی تھی تو ترجمہ بھی ساتھ میں پڑھنا چاہیے قرآن کریم کا تو جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی یہ خاصیت بتلاتے ہیں کہ جو ایمان لاتا ہے اور پھر اللہ سے ڈرتا ہے اور پھر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے انعام و اکرام کو اس طرح سے واضح فرماتے ہیں کہ میں اس کی دنیا کی زندگانی کو بھی خوشخبریوں والا بنا دیتا ہوں اور آخرت کی زندگانی کو بھی خوشخبریوں والا بنا دیتا ہوں پھر ان پر کوئی غم نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی غم کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہر چیز تو میرے قبضہ قدرت میں ہے میں طاقتور ہوں میں چاہتا ہوں تو جس بھی چیز کو چاہے بدل دوں کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس طرح سے رات سے دن کو نکالتا ہوں اور دن سے رات کو نکالتا ہوں کس طرح مردار کھیتی کو زندگی بخشتا ہوں اور کس طرح سے زندگی کے بعد اس کو پھر سے مردار بنا دیتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ان پر غورو فکر کرتے ہیں تو پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے اور جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں تو نہ تو وہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان ہاں مگر جو اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اختیار اپنے قبضے قدرت میں ہونے کا بتلاتے ہیں قرآن کریم کی جہاں کہیں بھی آیات آپ دیکھیں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک نہ تہرانے کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ درو نہیں ہر چیز کا اختیار میرے پاس ہے تو یہ حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ انہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قلمات سکھائے تھے تو اگر آپ رمضان المبارک میں اس کو انگلی کے پوروں پر پڑھ لیتے ہیں آپ اس کا ورد کرتے ہیں اللہ ربی لا اشرکو بھی شیئن کہ اے میرے رب اے میرے اللہ میں تیری سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا یا ٹھہراتی اسمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہ قلمات مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے قلمات نہ سکھا ہوں جن کو تم پریشانی کے وقت پڑھ لیا کرو تو انشاءاللہ تمہاری پریشانی فوراں سے دور ہو جائے گی اور یہ بات انسان کے دل میں بھی ہونی چاہیے صرف ہماری زبان اس کو ادا نہیں کرے بلکہ یہ بات ہمارے دل میں بھی ہونی چاہیے اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ سری سختی رحمت اللہ علیہ کا ہے فرماتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا دوپہر کا وقت تھا تو انہیں نید آگئی اب کیلولہ کی نیت سے وہ ایک درخت کے نیچے سو گئے کچھ تیر لیٹنے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو ایک آواز ان کو سنائی دی جب انہوں نے غور کیا تو پتا چلا کہ یہ آواز جو ہے وہ درخت سے آ رہی تھی جس کے نیچے وہ لیٹے ہوئے تھے اب اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں ایسے واقعات رونما فرما دیتے ہیں اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات ان کے لوگوں کے سامنے جو ہیں وہ افشاہوں کو پتا چلے تو اللہ تعالی ایسے فراست والے لوگوں کے سامنے ایسے واقعات کو رونما کرتے ہیں اب درخت ان سے کہہ رہا تھا یا سری کن مثلی اے سری تو میرے جیسا ہو جا وہ یہ آواز سن کر بڑے حیران ہوئے جب پتا چلا کہ یہ آواز درخت سے آ رہی ہے تو آپ نے درخت سے پوچھا کئی فا اکونہ مثلہ کا اے درخت میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں درخت نے جواب دیا اے سری جو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں میں لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹاتا ہوں اس سے تو بھی میرے جیسا بن جا اور وہ اس کی بات سن کر اور بھی زیادہ حیران ہوئے کیونکہ اللہ والوں کو تو اللہ تعالی نے فراست دیوی ہوتی ہے لیٰذا ان کے ذہن میں ایک سوال فوراں سے آیا تو آپ نے اس درخت سے کہا کہ اگر تو اتنا ہی اچھا ہے کہ جو تجھے پتھر مارے تو اسے پھل دیتا ہے پھر اللہ رب العزت نے درخت کی لکڑی کو آگ کی غزا کیوں بنایا تجھے جلایا کیوں جاتا ہے انہوں نے پوچھا ہے درخت اگر تو اتنا اچھا ہے فا قیفہ مثیر روکہ الناری یہ بتا کہ اللہ نے تجھے آگ کی غزا کیوں بنایا اس پر درخت نے جواب دیا اے سری میرے اندر خوبی بھی بہت بڑی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک خامی بھی بہت بڑی ہے اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبی پر پانی پھیر دیا اللہ تعالیٰ کو میری خامی اتنی ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کی غزا بنا دیا میری خامی یہ ہے جدر کی ہوا چلتی ہے میں ادھر ہی کو ڈول جاتا ہوں کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے میں ٹک کر ایک جگہ کھڑا نہیں رہتا اسی طرح سے ہمارے اندر بھی یہ خامی ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا نہیں بھاتی نہیں پسند آتی کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر جدر کی ہوا چلیں ہم ادھر کو ڈول جائیں جہاں ہمیں فائدہ نظر آئے خواہ اس میں شرکی کیوں نہ ہو ہم شرک کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو یہ اس چیز سے نظریں ہٹائیں اور اللہ کی طرف نظریں جوڑیں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے ہر انسان اسی بڑے انسان کے پاس یا اسی بڑی ہستی کے پاس جاتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ اسی نے میرا کام کرنا ہے اور اللہ سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے کہ جو آپ کا کام بنا سکے سمار سکے تو کیوں اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں جہاں کی ہوادھی ہیں مدر کو چلے جاتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کو ہماری یہ ادا ناپسندیدہ بھی لگ سکتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وجہ سے عذاب میں ابتلا نہ کر رہے ہوں ہماری آزمائشوں کی وجہ کہیں یہی تو نہیں کہیں ہماری مصیبتیں اسی وجہ سے تو نہیں بڑھ گی رمضان المبارکہ پیارا مہینہ ہے خوبصورت مہینہ ہے اس میں اہد کریں کہ اللہ اللہ ربی لاو شریکو بھی شیئن اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تیرے سوا ہم کسی کو معبود نہیں مانیں گے تو ہی ہمارا رب ہے ہم تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے آج سے اہد کریں اور اس فضیفہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں انشاءاللہ آپ جو اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس انسان کے ساتھ کہ اس دنیا کی زندگی کو اس کے لئے خوشخبریوں والا بنا دیں گے جو صرف اللہ کو پکارنے والا ہوگا تو آپ نے ضرور اس پر عمل کرنا ہے ضرور آپ نے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت جاؤں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ